پھر کیوں نہ ہو ہمارے لئے کیا حکم ہے تم لوگوں نے مچھلی کے زندگی باچی لی اب مگر مچھ بنو مگر مچھ تاکہ میں جب کہوں جسے کہوں سے کھا جاؤ نگل جاؤ اب کھانا تو دیجئے ہم عظم کریں جائیں گے یہ موقع یہ سنرہ موقع بار بار نہیں آتا جنران کا چاند محل میں اکیلی ہے میں اپنے باپ کو آپ کی پروانی کرتا ارے چاندگان تھا اپنے باپ کی پروانی کرتی مراندر سنگھ اپنے باپ کی پروانی کرتا تو پھر میں چیو کروں میں اکسور سنگھ کیوں اپنے باپ کے سامنے گھوٹے دیکھ دوں آپ نے صحیح کہا حضور سارے بچے اپنے باپ سے بغاوت کر رہے ہیں ایک آپ یہ بیچھے رہے گے بغاوت کا موسم اور جوائنی کی راتیں واپس نہیں آتی حضور شکرہ جا کر پوری تیاری کرو تاکہ چاند محل کے ہر سپاہی پہ ہمارے سپاہی بجلی بن کا ٹوٹیں اور چاند محل ہمارے کفزے میں ہو پھر چندرکان تھا ہماری باؤں میں ہوگی یہ تو ہمیں چاند محل جانا پڑے گا حضور یہ تیاری کرنے کے لئے میں کیوں کہہ رہا ہوں تمہاری شادی کے لئے نہیں چاند محل جانے کی تیاری کرو صبح ہوتے ہی ہم ویجے گھڑ سے روانہ ہو جائیں گے پھر چاند محل پہنچتے ہی میں ایک شیر کی طرح ہرنی چندرکان تھا کو تبوچ لوں گا ہاں راج کو مریشی آسون سے بھاگیا چلکھا پر دل تھوڑی جائے گا اپنے دو دن سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے ایک اچھا ہی اس نے بھوک نہیں ہے نبیان مجھے میرے حرم یادیں مہارانی مانی کیا کہا تھا کبھی اداش نہیں ہونا نیراش نہیں ہونا مجھے ہوتے ہیں ہمارے لئے اس سب دن اچھے سے ہے نجھے گھر میں بھی ہم بندی تھے اور اب یہاں بھی بندی ہیں اب پتہ نہیں وہ چپلا اور چاننی بھی کہاں گم ہو گئیں کم سے کم ان کے ذریعے ہم اپنے کور کو پیغام تو پہنچا سکتے تھے مہارانی مانے چاننی اور چپلا کو کسی کام سے دور بھیجا ہے جیسے اوبیجے گھر آ جائیں گی اور انہیں پتہ چلے گا کہ آپ یہاں ہیں وہ دھوڑی چلی آئیں گی ہمارا جیون بھی تو آپ کے بینہ ادھو رہا ہے راج کماری بیٹی جائے ہو دیوان کوپاپ سین پدھارے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں ان کو آدھر کے ساتھ اندر لے آؤ جو ہو کرا راج کماری کی جائے ہو ہمارا کیا دوش ہے دیوان جی ہمارا کیا دوش ہے نہ ویجے گھر میں ہمارا کوئی ساتھی ہے اور نہ یہاں کوئی ویجے گھر میں ہمیں اپنے ہی راج مہل میں اپمانیت ہونا پڑتا ہے مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں آپ تو دیپتہ سامان ہیں مگر مگر آپ کا وہ بیٹا کروڑ سینگ میں نے آپ کو یہی بتانے آیا ہو بیٹی کروڑ سینگ میں کبھی نہیں تھا اور اب بھی صحیح راستے پر نہیں چلنا چاہتا ہے اس کے دل اور دماغ میں کوئی بہت پریت یا شیطانی طاقت بیٹ گئی ہے یہ ہمیشہ یک 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 کرتی رہتی ہے اور مناس چھاتی ہے اس کا ارادہ یہاں آنے کا تھا ہو سکتا ہے وہ ہمارا اور مہاراج کا آدیش نہ سنتا وہ یہاں جائے لیکن آپ چنتہ نہ کریں بیٹی جب تک ہم ہیں وہ آپ کی پرچھل کو بھی نہیں چھو چکتا آپ نے یہاں آ کر مجھ پہ سچ مچ اپکار کیا ہے آپ کی آنکھوں میں جو چھلکتا ہوا پیار میں دیکھ رہی ہوں وہ تو شاید میں نے اپنے پتہ جی مہاراج کی بھی آنکھوں میں کبھی نہیں دیکھا بس چنتہا میں اپنی ماں کی ہے نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گی مہارانی ماں کی جائے ہو ایائین چپلا سفر سے لوٹ آئی ہے آپ سے ملنے کی اجازت چاہتی ہیں اسے فوراں پیش کرو جو حکم مہارانی ماں کی جائے ہو آؤ چپلا آؤ تین مہینی سے میں تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں ان تین مہینوں میں کیا کچھ نہیں ہو گیا صرف جنگ نہیں ہی آج بھی اس جنگ کو تم روک سکتی ہو سب سے پہلے یہ کہہ کر ہمارے دل کو رہت پہنچاؤ کہ تم کامیاب لوٹی ہو کامیاب لوٹی ہو رانی ماں اتیت کے اندھیرے سینے میں سے سچائی کی روشتی نکال لائی ہوں میں مطلب ہم یہ سمجھ لیں کہ تم نے ہمارے بیٹے شکسی سنگھ کے اسمی کاتھی کا نام معلوم کر لیا ہے وہ ساری ثبوت اور گواہ اکتھا کر لیا ہے جسے یہ ثابت ہو سکے کہ ایویرین وکم نردوش ہے سب کر آئی ہوں رانی ماں سب کر آئی ہوں میں سات روز کی تھی جب سے آپ کے چھترچھایا میں آئی ہوں ویسے ہی پلی بڑی ہوں جیسے یووراج شکسی سنگھ اور راجکماری چندرکانتا یووراج شکسی سنگھ ہمارے بھائی جیسے تھے ایک ایارن اپنے یووراج کے کاتھیلوں کا نہیں بلکہ ایک بہن اپنے بھائی کے کاتھیلوں کا بھیت معلوم کر لائی ہے رانی ماں خوان وریندر وکرم کو تو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ سب کیسے ہوا اور کیوں ہوا مجھ ہی پورا یقین تھا تم کامیاب لوٹ ہوگی رانی ماں ثبوتوں کے علاوہ ایک خاص گواہ جو میں مہاراج کے سامنے پیش کرنے والی ہوں اس کا نام ہے نیحاز سنگھ چند اشرفیوں کے خاطر اس نے اپنا ضمیر بیچ دیا تھا کچھ اشرفیاں دے کر میں نے اسے خرید لیا ہے اور اپنا بندی بنا لیا ہے مہاراج کے سامنے وہ اپنا سچ خبول کرے گا شاہ باش چپلا اسے مہاراج کے سامنے پیش کروں تاکہ مہاراج اصلی مجرم کو سزا دے سکے جو حکم رانے ہیں مہاراج کی جے ہو جان کی امان اجازت ہو تو اس قیدی کو پیش کروں جسے میں نوگر سے ساتھ لائی ہوں اجازت ہے چاپدار کیا بھی کو لیا جائے جو حکم یہ قیدی کونر ورہندر وکرم کا خاص خادم ہے اس کا نام ہے نیحال سنگھ آپ سے اسے پہچانتے ہوں گے کیا یہ نیحال سنگھ ہے یہ شک یہ ہوئی ہے مگر اس نے ایسا کیا کیا ہے جو آپ اسے قیدی بنا کر لے آئے یہ غددار ہے مہاراج اس نے کور دریندرے بکرم کے ساتھ غدداری کی ہے کور دریندرے بکرم کا وہ خنجر جو ہمارے یوبراج شکری سنگھ کے سینے میں پایا گیا تھا وہ اس سینے چڑھا کر تات سو اشرتی میں بیچا کور سنگھ کا خاص ایار احمد احمد نے وہ خنجر کور سنگھ کو دیا اور کور سنگھ کے ذریعے وہ خنجر اس کے بھائی ظالم سنگھ تک پہنچا اور ظالم ان نے شکار پر گئے ہوئے ہمارے یوبراج شکری سنگھ کا خون کیا اور اس دام دریندرے بکرم پر رکھا کور سنگھ کہ یہ سچ ہے کیا تو نہیں یہ جنگ کا تیجھ ہویا حضور مجھ سے غلط ہی ہوگی مجھے معاف کر دیں اس نے جنگ کا بیچ نہیں بھویا اس نے تو صرف پانچ سو اشرتیوں کے لالچ میں وہ خنجر چورایا اور دشمنوں کو بیچا گناہ اس نے ضرور کیا مگر اسے سزا نوگر والے دیں گے لیکن ہمارے گھر میں جو دشمن ہے اسے سزا کون دے گا اس کا فیصلہ بھی ابھی ہوا جاتا ہے کروزنگ اور احمد کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے موسیقی 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 چندرکانتا کو اس چاند محل تک پہنچانے میں ہمارا دماغ ہے دو ریاستے آج ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنے پہ آمادہ ہے یہ بھی ہمارا دماغ ہے چندرکانتا اس چاند محل کے بعد کہا جائے گی اس کا فیصلہ نہیں ہم کریں گے آپ نہیں تم بھول گئے ہو کہ تم کس کے بیٹے ہو نا 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 یہ میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ میں اپنے یک پتا جی کا بیٹا ہوں لیکن آپ یہ بھول گئے ہیں کہ آپ کس کی آلاد ہیں آپ جس کی اولاد ہے آپ کے باپ یعنی میرے یک دادا تم کو بھی ایک بار اسی جابک جسے مہاکال کہتے ہیں ایسے ہی حلک کیا گیا تھا اور اسی مہاکال کا درد میری ہٹیوں میں گوج رہا ہے آپ کی ہٹیوں میں نہیں میں تمہارے درد کو جانتا ہوں سمجھتا ہوں لیکن اس میں چندرکانتا کہ اپنے بادشاہ کی خدمت کرے وہ کسی پیادے کی جاگیر نہیں اور اس رانی تک پہنچنے کے لیے تمہیں ہماری لاش پر سے گزرنا ہوگا شترنج کی بازی میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے رانی تب ہی ملتی ہے جب ہر پیادے اپنی اپنی زندگی قربان کر دیتی گرور تم اپنے ایرادوں میں کبھی بھی اوہے بھوڑے نہیں جا 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 ماں بھی چاہتا ہوں میری اپنی پیتہ جی ویجے گڑ کے دیوان جی آپ اب بیمار ہو گئے ہیں اور بھوڑے بھی اب آپ کو دوار آرام کی ضرورت ہے میرے خیال سے آپ کو لمبے آرام کی ضرورت ہے یکل ہاں 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 تم اکیلے کیوں آئے ہو کروڑ سنگھ کہاں ہے ہاں ہاں ان کی تیویت بہت محساس ہے وہ تو بستر سے اٹھنے کے لائف بھی نہیں تو پھر انہیں بستر کے ساتھ ہی پیش کیا جا احمد ایار تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ جو سچ ہے اسے ساف ساف کہہ دو اس ساجش میں یقیناً تم بھی شریک ہو میں مہاراج میں کچھ سمجھا نہیں مجھے تو کسی سازش کا علم نہیں ہے مہاراج ہم لوگ تو ایار ہیں بس حکم کی تعمیل کرتے ہیں اے ماد ایار ہم نے تمہیں ابھی سچ بولنے کا موقع دیا مقبربن کا سچ بول دیتے تو شاید مگر اب جو کچھ بھی کہوگے وہ عوام کے سامنے سزا گاہ میں کہوگے جہاں گونگے مجرم بھی بولنے لگتے ہیں احمد کو سزا کے میدان میں پہنچایا جائے تے سنگھ تم خود جاؤ اور کور سنگھ کو اپنے ساتھ لے کر سزا کے میدان میں پہنچو جو آگیا مہاراج موسیقی ہمراہ کرنے کی کوشش کی کرو سنگھ نہ تو بیمار ہے اور نہ ہی اپنے محل میں چوب داروں کا تو یہ کہنا ہے کہ وہ اس وقت وجہ گھڑ میں ہی نہیں ہے وہ صبح صویرے سورج نکلنے سے پہلے ہی ریاست چھوڑ کر پھاکتے ہیں جو احمد کے سینے میں دفن ہے وہ اسی کی زبان کے ذریعے باہر آنے دو مہراج یہ بھی ایک ایار ہے اور میں بھی ایک ایار مجھے اجازت دی جائے کہ میں اس ماہر ایار کو سچ بولنے پر مجبور کر دوں اجازت ہے انسانی جسم کا ہر نازک مقام مجھے معلوم ہے جو شاید تمہیں بھی معلوم ہوں گے تم بولو یا نہ بولو لیکن میرے ہر بار پر تمہاری ہٹیاں چٹک چٹک کے ذرل بولیں گے جا بکلائے جائے cs کو سکتا cam پر تمہاری ہٹیا بوریں گے پروڑ سنگھ کے کہنے پڑی ظالم سنگھ نے یو راج شکتی سنگھ کی حتیہ کی تھی تو پھر تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ ناؤگر کے دیوان اور مہراج سرین سنگھ کے چھوٹے بھائی ادھے سنگھ کی حتیہ کس نے کی مجھے ماہف کر دے مہراج ماہف کر دے مجھے ہمارے دیوان کوپت سنگھ جی جانے والے تھے ادھے سنگھ سے ملنے کے لیے لیکن کروڑ سنگھ کے کہنے پر میں نے ان کے گھوڑے کو نشیلی دبائی کھلا دی اور کوپت سنگھ جی ملنے نہیں جا سکے تو پھر کوپت سنگھ کی جگہ کون گیا مہراج میں مقبیر اور سرکاری اگواہ بندے کو تیار دوں وہ ناظم ہی تھا جو ادھے سنگھ سے ملنے ان کے کھیمے میں گیا اور اسی کے ہاتھوں ادھے سنگھ جی کا قتل دی مہراج 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 یہ انصاف نہیں ہے یہ انصاف نہیں ہے مہراج قانون تو یہ ہے کہ کسی ایار کو جان سے نہیں مارا جاتا بے شک ایار کو مارا نہیں جاتا لیکن گدار کی سزا صرف ایک ہے سزائے موت اس گدار کا سر ہاتھی کے پاؤں سے کچھلوا دیا جائے مہراج مہراج ایمہ شما вы